موسیقی اسلام علیکم ناظرین سین ٹیلیویزن نیوز جے پارا ماہ ہمانجم ازبان خیاض نائج ناظرین اٹھ سال پہ رہے ہیں اجو کے نہیں تھے نائن نیلیون جو واقع ہوتے ہو امریکہ جے ٹوینٹ ٹاورز تھے جو کو حمل ہوتے ہو آئیں ان کھاں پہ دنیا جے تمام گھڑن مہن جو خیال ہوا تو ان واقع پہ رہے ہیں جے کا دنیا ہوئی آئیں ان کھاں پہ جے کا دنیا ہوئی وہ بہت مختلف دنیا ہوئی انہوں والے سان گزرل اٹھن سالن میں کے طرحی تجزیہ لکھیا ہوئی ہیں کتاب لکھیا ہوئی ہیں آرٹیکلز لکھیا ہوئی ہیں کے طرحی ٹاک شوز میں انہیں واقع ان کے جے کو آئی انہیں ڈیبیٹے ٹاندو ہوئی وہاں پر دنیا صدی میں جے کے تبدیلیوں آئے ہیں انہیں جی پہنجی جاہے تھے احمیت آئے پر ہن خطے میں جے پاکستان آئے ہیں خاص طرح پاکستان جے کانٹیکسٹ میں انہیں خطے جے کانٹیکسٹ میں جے کے تبدیلیوں آئے ہیں انہیں تمام وڑے پہمانے تھے اج بھی جے کو نیٹو جے کو وڑا جو آپریشن جے کو آئے وہ افغانستان میں جندر آئے پاکستان جے کو آئے ڈرون حملہ جی حوالے سان جے کو آئے وہ آم امریکی جے ڈرون حملہ جی اٹیک میں آئے 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 امریکہ جی مداخلت تھے ہر نئے دین جے کو گالیوں تن تھیوں ان خطے جے اندر جے کو آئے نائن ایلیون جے واکے جا پورا가는 جہو بھارت سان جے کا امریکہ جے تعلقات ان میں تمام گھنی پیش قدمی تھی جے کو آئے ہندوستان کی ڈرون بانسا انسان ایٹو میموہائدہ کیا اے وہ خودج کو آئے ایران جی حوالے سان جے کا وشی صاحب جے دور میں جے کا پولیسی ہوئی ہے ان کا پوری ہانے باری ان میں جے کا تبدیلی ہن خطے تے نائن الیون جا امپیکٹ جاکن وہ ان حدتیں پہایا ہیں جو پورے برس پورے انسانزادی تاریخ میں ہی پیروں دفعہ آئے جو امریکہ ہن یورپ جے سمورا ملکن ہن خطے جلائے پہنچہ اسپیشل انوائز مقرر کیا ہیں ہن خطے تے نائن الیون جا کڑھا امپیکٹ پہایا ہیں نائن الیون جا واقعی جا دنیا تے کڑھا امپیکٹ پہایا ہیں گلوبل پولٹکس میں جا جا کے ٹرینڈ سن انہوں تے نائن الیون جا واق پاکستان مسلم لیگ جا مرکزی سیکریٹری جنرل ملک جناب یارہ سکالر دارنشور جناب مشاہد حسین صحیح صاحب اسلام علیکم صاحب بڑی مہربانی آپ نے آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آج کے دن پہ ٹائم دیا یہ بہت ہی بڑا اہم دن ہے ساری دنیا آج اس پہ بات کر رہی ہے نائن الیون کا واقعہ کیوں ہوا آپ کے خیال میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اسرائیل تھا کچھ لوگ درجہ کر رہے ہیں کہ نہیں امریکنز کو پتا تھا اور وہ ان لوگوں نے یہ کیا اور آج تک اس کا بینیفیشلی جو ہے وہ امریکہ ہے اس کے اپنے ڈیزائنز تھے کیوں ہوا یہ آہ میں اس پالے میں بھی کافی ڈیبیٹ ہو رہی ہے امریکہ میں بھی اس وقت پیاس صاحب تیس فیصد لوگ ہیں جو ڈاؤٹ کرتے ہیں افیشل ورزن اور میں نے مزاق سے کہا بھی تھا ایک انٹریو میں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ القاعدہ is الفائدہ امریکہ شاید کچھ مسلمان حکمرانوں کو بھی فائدہ ہوا امریکہ کو بھی فائدہ ہوا لیکن میرا میں کنسپرسی تھیوری میں جکین ہی رکھتا میرا اپنا ویو ہے کہ جو انیس لوگ تھے وہ وہی لوگ تھے وہ ہائی جیکرز تھے انہوں نے کیا ہے آپ کو یاد ہوگا آپ خود سٹوڈنٹ ہیں پروگریسیف ہسٹری کے میڈل اسٹ کے آپ جانتے ہیں بارہ ستمبر نائنٹین سیمٹی لیلہ خالد نے چار جہاز ہائی جیک کیے تھے میڈل اسٹ میں جوڈن میں پاپلر فرنٹ فور دی لیبرشن آف پیلسٹائن چار جہاز ہائی جیک کر کے پھر تباہ کیے جوڈن میں اگر فلسطینی خاتون فلسطینی فدائین تیس چالی سال پہلے یہ واقعہ کر سکتے ہیں تو نائن الیون کو دوہزار ایک کو انیس موٹیویٹڈ مسلم یہ کر سکتے ہیں ان کو غصہ تھا امریکہ کی پالسی سے وہ منظم تھے وہ ارگنائز تھے ہمارا مسلمانوں کا پرابلم ہے فیاسا ہم ایسا سے کم تری سے ہیں عام آدمی سے پوچھیں کہیں جی سوال یہ کوئی سازش تھی اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان یہ کام کر رہی نہیں سکتا ہمارے میں صلاحیت نہیں یہ صرف یہودی زین ہوگا یا امریکہ ہوگا بہت بڑا زین یہ کر سکتا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے میں وہ بات نہیں ہے یہ واقعہ ہوا جنون نائن الیون کا جو ہائی جیکز نے کیا ان کے پیچھے یہ ضروری نہیں کہ افغانستان تھا یا کون تھا لیکن وہ موٹیویٹڈ لوگ تھے اب اس کا فائدہ امریکہ نے اٹھایا یہ بات صحیح ہے جیسے آپ نے انٹرڈکشن میں بھی کہا کہ اب پورا دنیا کا تاریخ مختلف ہو گئی ہے اور اس کو امریکہ نے استعمال کیا پھر اپنے عزائم کے لیے خاص طور پر اراک پر حملہ جو تھا جس کا بالکل کوئی جواز نہیں تھا وہ اسرائیل اور تیل کی خاطر کیا انہوں نے تو امریکہ نے اپنے عزائم کی خاطر نیو کونز کی خاطر اپنی لوبیز کی خاطر ان کو استعمال کیا لیکن اس سے پھر امریکہ کو نقصان بھی ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا اگر انٹرنیشنل نیز نائن الیون میں دیکھیں تو اگر زبال شروع ہوتا ہے تو اراک کی جنگ نائن الیون کے بعد زبال بھی شروع ہوا ہے ایک تجزیہ آپ کا ہے کہ نائن الیون کے بعد امریکہ کا زبال شروع ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو بالکل ڈیفرنٹ انگل سے دیکھتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ نائن الیون سے پہلے کی جو دنیا تھی اس دنیا میں یہ تھا کہ اپنا رشیان پریزیڈنٹ سارے یورپ میں دورے کر رہا تھا اور امریکہ کا جو میزائل ڈیفنس پروگرام ہے اس کے خلاف بات کر رہا تھا یورپی یونین کے اندر ایک الہدہ سے سیکیورٹی سسٹم بنانے پہ بات جیت ہو رہی تھی معاملات کافی آگے بڑھ گئے تھے جس پہ امریکہ کے اپنا اپنا تنگ ٹینک اور سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے دوہزار ایک کی چودہ جنوری کی ڈان میں چھپا تھا اس کا آرٹیکل جس پہ اس نے کہا کہ نیٹو جو ہے ارلیمنٹ ہوتا جا رہا ہے اگر یورپی یونین نے یہ کام کر لیا تو نیٹو کی کوئی اپنا حیثیت نہیں رہ گی نیٹو وز ڈیڈ الموسٹ اور اس کے بعد یہ تھا کہ ایک ان کو جو سوویتین ان کے خاتمے کے بعد ایک مشترکہ جو دشمن چاہیے ان کی جو اپنا وار لائک جو اپنا ان کے اکنومی ہے ان کو چڑھانے کے لیے وہ ان کے پاس نہیں تھا لوگ کہتے ہیں کہ نائن الیون نے ان کے سارے مسئلے حل کر دیا امریکہ اور پھر وہ وقت آیا کہ ساری دنیا نے امریکہ کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا کہ بھئی دہشت کر دی گئے اختلاف دنیا میں امریکہ کے ساتھ میں بڑے مدبانہ آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں بڑی بڑی خوشی سے یہ ایک تجزیہ تھا یہ تجزیہ تھا دو ہزار تین یا چار تک آپ بلکل ٹھیک ہیں اس کو پوری دنیا امریکہ کے ساتھ تھی ہمارے سارے دوست امریکہ کے ساتھ تھے روس چین بھی خاموش تھے جورت نہیں تھی یورپ امریکہ کے ساتھ تھا لیکن جب سے اراک میں امریکہ پھسا ہے اور اس میں جب ان کی وہ ناکامی وہاں ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے کوشش کی حزباللہ کو مارنے کی ناکام رہا اسرائیل نے کوشش کی غازہ میں جنگ حماس کے خلاف ناکام رہا اور آپ دیکھیں وہ جو یورپین جو نیشنل میزائل ڈیفنس پروگرام ہے دونوں ممالک میں جہاں انہوں نے وہ میزائل ڈیفنس لگانا ہے پولینڈ اور چیک رپبلک وہاں اب مخالفت شروع ہو گئی ہے یورپینز نے خود کہا کہ ہماری لائن مختلف ہے اور وہ ریپیڈ ڈیپلائیمنٹ فورس جو یورپ تیار کر رہا ہے نیٹو کے متبادل وہ ابھی تک اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے جہاں تک نیٹو کا تعلق ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے نیٹو کے لیے وہ دون رہے تھے کہ نیا دشمن کون ہے یہ پڑی تلاش تھی روس ختم ہو گیا چین کی کوشش تھی تو انہوں نے نہیں نہیں یہ اسلام ٹھیک رہے گا مسلمانوں کا انتخاب ہو گیا لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جو افغانستان میں جس طرح پھسے ہوئے ہیں میرے اپنا اندازت یہ ہے کہ جنگ تو وہ جیت نہیں سکتے لیکن اس خطے میں ان کا رہنے کا ارادہ ہے دور تیل کی وجہ سے روس کی وجہ سے اور چین کی وجہ سے اور ان آٹھ برسوں میں کیا ہوا ہے پیوٹن کے دور میں ایک نیا روس ابرا ہے جو ماضی کرمیل کی یاد دولا رہا ہے کیجی بی کا روس اور وہ کیجی بی تو ایک مافیا ہے وہ تو جس طرح موقع چلاتے ہیں اور سارے کیجی بی کے لوگ چلا رہے ہیں آپ نے لیفٹ شور دی اس کا مطلب یہ میک پرو چینہ لیفٹ تھا پرو موسکو نہیں تھا چینہ دیکھیں گریٹ لیڈر چیرمن ماو پھر دنگ شاپنگ بوجن ٹاؤ چینہ کا جو رائز ہوا ہے امیزنگ ہے اس وقت ایکانومی جو امریکہ کی ہوگی ہے یہ امریکہ کی بالا دستی کو وہ نہیں ڈھال بن سکتی تو اس وقت پورے خطے میں تبدیلی ہوگی ہے امریکہ جس طرح خطے کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا کر سکتا تھا اب ان کا کنٹرول ختم ہو گیا ہے کارزائی کا تو سمال نہیں سکے وہ انہوں نے فیصل لگ گئے تھا کارزائی کو نکالنے کا نہیں نکال سکے ایران پاکستان پائپ لین پر انہوں نے کتنا دباڑا لہم پر ہم نے انکار کر دیا نورتھ کوریا نیوکلر پاور بن گیا ایران اپنے نیوکلر پروگرام جاری کر رہے تو امریکہ کا کہاں کنٹرول گیا تو جو امریکن سنچری ہے وہ ختم ہوگی یہ 9-11 کے ساتھ اب ایشن سنچری شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ اور اب تبدیلی آگئی ہے وہ ایک پاور سنٹر جو تھا یونی پولر ورلڈ کا وہ نہیں رہا اب ملٹی پولر ورلڈ کی بریاد رکھتی گئی ہے رشیا چائنہ یورپ رائزنگ ایشیا ایون انڈیا is the rising power جیپین اور دوسری قوتیں آگئی ہیں اور اس میں میں مسلم امہ تو نہیں کہوں گا کہ امہ too strong ہوگا مسلم فیکٹر ہے اس فیکٹر میں public opinion ہے کچھ ممالک بھی ہیں لیکن چونکہ مسلمان قیادت اتنی خوفزدہ کمزور ہے اس میں جان نہیں ہے وہ سارے حکمران ڈرے بیٹھے ہیں امریکہ کے سامنے لیکن مسلم فیکٹر تو ہے نا فیکٹر of resistance اور یہ جو non-state actors کی بات کرتے ہیں ہم کہ ایک unique enemy آگیا ہے جو nameless ہے faceless ہے stateless ہے طالبان حماس حضباللہ القاعدہ ان کا کہا ہے ماضی میں لشکر ہے تیبا لشکر ہے تیبا جماعتم دعویہ ماضی میں تھا جی enemy کون ہے Soviet Union موسکو بریجنیف بیجنگ چیرمن ماو ہینائے ہوچیمن ہوانا فیڈیل کاسٹو آپ کو پتا تھا یہ جیوگرافی ہے یہ ملک ہے یہ نظریہ ہے یہ نظریہ ہے اس کا defined تھا آپ اس کو بوم بھی کر سکتے ہیں اب کہا جائیں گے طالبان کے بارے میں اور ایک suicide bomber ہے اس میں کیا ہے مجھے کس نے کہا yes we have the capacity to kill یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو imperialist قوتیں ہوتی ہیں ان کے جو vision ہوتی ہے وہ بہت دور تک سوچتے ہیں پہلے سے planning ہوتی ہے آپ کے خیال میں جو ہنٹنگٹن صاحب کی جو تھیوری آئی تھی clash of civilization clash of civilization کی جس طرح آپ نے کہا کہ چائنا پہ بھی غور کیا گیا کہ اس کو enemy بنائے پھر تیہ ہوا کہ نہیں بھائی اس میں بھی ہنٹنگٹن صاحب کی تھیوری میں یہ دونوں civilization تھی جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ ویسٹ کی civilization کے ساتھ کولائیڈ کریں گے اور یہ آپ اس میں تعاون کریں گے یہ بھی تھا چائنی civilization اور اسلامی civilization کٹھی ہوں گی یہ تھیوری 9-11 کے لئے لکھوائی گئی تھی اور ایک ایک مشترکہ اپنا وہ ڈھونڈنے کے لئے لکھوائی گئی تھی یا جس طرح ہم دیکھیں اگر ایک اور کانٹیکس دیکھیں پاکستان کے حساب سے 77 کو بھٹو صاحب کا جو ہے وہ exit ہوتا ہے 79 میں سوویتی نین آتا ہے افغانستان میں اور پھر ہم امریکہ کی CIA کی جو ہے گیم میں ان ہو جاتے ہیں exit اسی طرح 99 کو جو ہے نواز شریف کے خلاف کو ہوتا ہے اور 2001 میں جو ہے یہ اتفاق ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کیوں کیا ہوا ہے کس طرح آپ دیکھیں ان چیزوں مطلب یہ ان کا ویزن ہے کہ وہ پہلے سے تھیوری لکھوا دیتے ہیں پھر اس کے بعد 9-11 ہوتا ہے پھر ان کو مشترکہین میں مل جاتا ہے یا پہلے سے بھٹو کوٹا دیا جاتا ہے دو سال کے بعد ہو جاتا ہے پہلے سے نوازشری کوٹا دیا جاتا ہے میں بہت کنسپریسی تھیوری میں بلیب نہیں کرتا میں امریکہ پڑا بھی ہوں میں تین سال امریکہ رہا ہوں واشنگٹن میں ماسٹرز میں نے کیا ہے میں سمجھ دوں کہ امریکہ اتنا قابل نہیں ہے نلائک لوگ ہیں ہم بہت نلائک ہیں ہم جیسے افغان پالیسی ہماری فیل ہوئی اس میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے افغان پالیسی تو ان کی بھی فیل ہوئی ہے ان کی بھی فیل ہوئی ہے سو امریکہ میں سمجھ دوں کہ کافی نلائک ہے اور میں امریکہ کی ہم سے کم ہے ہم سے کم ہے ہم ویسے کافی ہوشار ہیں اپنے علاقے میں سمجھنے کیلئے امریکہ کمپیوٹر پر ایکسپرٹ ہے ارگنائز زیادہ ہے ان کا ایک سسٹم ہوا اور اتنی دورست پلیننگ نہیں تھی لیکن یہ بات پڑی امپورٹن ہے جو آپ نے ہنٹنگ ٹون کی کی ہنٹنگ ٹون کا تھیسز کب آیا سیمیل ہنٹ 1993 اس وقت پاکستان نے مسلمانوں نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا تھا افغان جہاد میں جوائن جہاد تھا کہ کومنزم تو لادینی قوت ہے ایول ایمپائر ہے سوویٹ شنو اس کو مارنا اسلام بھی جہاد میں ہے امریکہ بھی جہادی تھے اس وقت رونلڈ ڈریگن جہادی تھا اب تو کہتے ہیں جہادی برا لفظ ہے وہ جہادی تھے سارے تو وہ جہاد میں سب شامل تھے مغربی مسلمان بھی اور یہ ہنٹنگ ٹون کا تھیسز الال مسجد سے نہیں آیا یا کسی مدرسے سے نہیں آیا سندھ یا فرنٹیر کے یا پنجاب کے یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے جو سب سے بڑا مدرسے وہاں بھی ہیں سوچ جو ہے نا مدرسے وہ اس کی باری پروفیسر سیمیول ہنٹنگ ٹن اس پروفیسر ان ہارورڈ یونیورسٹی وہاں سے یہ تھیسز ابرا یہ نہیں کہ ہم کسی ملا مدرسے والا نے دے دیا جو کہتے ہیں انتہاں پسند ہیں اس کا مطلب ان کی سوچ وہ تھی یہ میں کہوں گا ضرور جو آپ کے سوال کے جواب میں کہ وہ تقویت ضرور پہنچی 9-11 کو یہ تہذیبوں کے تصادم کے تھیسز کی کلیش آف سیولیزیشن وہ واقعی کلیش تو ہوا ایک طرف مسلمانوں کو انہوں ڈیمنائز کیا یہ برے ہیں چاہے دڑی والے ہیں یا آپ جیسے میرے جیسے کلین شیون ہیں مسلمانوں کو دنہوں درگرہ دے دیا مشاہد حسین صحیح صاحب 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 سنجی گفت گولندر آئے اساں کوشش کے انتہا 9-11 جو واقعی کھاں پہ مختلف وقت انتے مختلف دمول کر جا دوراک اندھا رہے ہیں تھا آئین اتے جی جکا مین سٹریم انٹیلجن شاہ ہے پولیٹیشنز ان پاور کاریڈورسن انہیں جو ویو پوینٹ بھی بدندہ رہے ہیں تھا آسان کوشش کے انتہا تھا آج ود میں حد مشاہد صاحب جی موجود گی جو فائدہ اٹھندے وہ جو کو آئے سلی دنیا ان معاملے کے کی ہیں تھیل سے وہ بھی تاہندے پہنچائے ہوں پر وقف ایک اپوئے ویلکم بیک ناظرین اچھت پروگرام جی سلسلے کے اکتے ادا ہوں گا آل بول کے ہوں تھا نائن الیون جے واقعے جے حوالے سان جا دنیا تے امپیکٹ آئیں سان جے ہن خطے تھے آئیں سان جے ملک تے کڑھا پیان آسان سکر موجود آئیں ملک کے نامیرہ اسکالر دانشور ہیں پاکستان مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ جا سیکریٹری جنرل مشاہد حسین صحیح صاحب جی سر آجی القاعدہ کی بات ہو رہی ہے ہاں القاعدہ کی یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اپنا جو ہمارے اسامہ بن لادن صاحب تھے وہ پہلے سی آئے کے اس پہ تھے چندہ کٹھا کر رہے تھے اور پھر جب ہم اپنا سوویٹ یونین کے ساتھ لڑ رہے تھے تو ان کے وہ اپنا ایجنٹ کے طور پر آپریٹ کر دیتے کیا مطلب ہے ایک فیکٹ تو کلیر ہے نا نائنٹین سیونٹی نائن سے لیکن نائنٹین ایٹی نائن تک سی آئی اے کا سب سے بڑا کوورٹ آپریشن آئی ایس آئی کے ذریعے پاکستان کے صوبے بلوچستان اور صوبہ سرد سے نکلا جس میں 2.1 بلین ڈالرز انہوں نے دیئے صرف اسلے کے لیے خفیہ امداد سعودی عربیہ نے میچنگ فنڈز دیئے 2.1 بلین ڈالرز کتنے ہوگے 4.2 اور عوامی جمہوریہ چین نے 1 بلین ڈالرز دیئے 5.2 بلین ڈالرز دس سال کے عرصے میں خفیہ فوجی امداد آئی 2.2 لاکھ افغان مجاہدین اور 20.000 عرب وولنٹیر جس میں جناب عسامہ من لادن صاحب اور ڈاکٹر ایمینل زواہری صاحب یہ شامل تھے یہ مجاہد تھے اس وقت بقول امریکہ بقول سی آئی اے یہ ساتھی تھے امریکہ کے جہاد کے اندر حکمت یار صاحبی تھے مولنا عمر صاحب بھی تھے اور بڑی بڑی ہستی ہیں جو اس وقت ہٹ لسٹ میں شاید ہوں گی ہاں جلال الدین حکانی صاحب بھی تھے تو یہ سارے چیزیں تو یہ جو اس جہاد میں اور اس گناہ میں اگر کہہ سکتے ہیں شریک امریکہ بھی تھا مغرب بھی تھا پاکستان بھی تھا سعودہ اریبیہ بھی تھا سارے ممالک تھے آپ کی خیال میں اگر نہ ہوتا یہ امریکہ مداخلت نہ کرتا دنیا کے سینیریو کس طرف دیکھ رہے ہیں اگر سوویت انہوں نے آ گیا تھا افغانستان میں پاکستان اس کی سپورٹ نہ کرتا سوال یہ ہے کہ پاکستان نے اس وقت امریکہ کی سپورٹ کی وہ اگر ہمارے کانٹیکس میں دیکھا جائے اور پورے بینلک قوامی تناظر میں دیکھا جائے وہ فصلہ صحیح تھا یا غلط تھا زیاءاللک صاحب کا اللہ کے فصل سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے فقر کے ساتھ کہ میں ان چند واحد لوگوں میں تھا جو اس افغان پالیسی کے خلاف تھا زیاءاللک کی زیاءاللک کی اچھا میں نے مخالفت کی ایز ایڈیٹر مسلم میں نے انٹریوز جا کے کیے کارمل صاحب کے نجیب اللہ صاحب کے ادھر اور میں نے کہا تھا میں نے کوئن کی تھی کلچر آف کلاشنکوف کہ یہ چیز پالیسی میں تباہ کر دے کی اور میں نے زیاءاللک صاحب کو بھی یہ کہا تھا آپ لیفٹس سے اس وجہ سے نہیں میرا نان تھا کہ پاکستان کی قومی مفاد کے خلاف اس میں لیفٹ کا ایشو نہیں تھا پاکستان کا ایشو تھا میں سمجھتا تھا چونکہ کافی لیفٹ کے لوگ نجیب صاحب کے ساتھ نہیں نہیں وہ نہیں میں اس نے وہ لیفٹ کا نہیں تھا پرو نجیب جس بکوز کہ موسکو کی لائن آئی ہے تو آپ کریں یہ وہ غلط لائن ہے یہ ہے اس کا مطلب آپ کی اپنی سوچ نہیں ہے وہ بھی بلائنڈلی فالو کرتے ہیں جو آج کل بلائنڈلی امریکہ کو کرتے ہیں وہ بلائنڈلی موسکو کو کرتے تھے وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے آپ خود تجزیہ کریں کہ یہ چیز آپ کے قومی مفاد میں ہے کہ نہیں میرا بیو تھا کہ اگر پیسے کا مسئلہ ہے امریکہ کا تو پیسے عرب دے سکتے ہیں ہمیں اور دوسرا میرا مخالف تھا کہ وارم وارٹرز تھیری کے عرب ہمیں کیوں دیتے ہیں امریکہ کی مرضی کے خلاف دے دیتے ہیں عرب کبھی کبھی فیصلہ کر لیتے ہیں وہی شاہ فیصل شہید نے بوٹو صاحب سے مل کے رمضان جنگ نہیں کرائی تھی ازرائل کے خلاف امریکہ سے امداد نہیں لیتی تو بوٹو بھی نہیں رہا وہ نہ رہا نہیں میں صرف کہا رہا کہ وہ فیصلہ تو کر لیا تھا اس وقت ایس طرح کے آپشن تھے ہمارے پر اہا اس کو آپشن تھے مثل میں خیال تھا کہ میں کیوں خلاف تھا میرا بیو تھا انہوں نے کہا کہ سوویج یونین وارم وارٹرز تھیری میں بلیب کرتا ہے یہ وارم وارٹرز جانا چاہتا ہے بلوجستان گوادر کے ذریعے میں کہا یہ میں نہیں سمجھتا سوویج یونین کے یہ عزائم نہیں ہے وہ انہوں نے صرف اپنی ایک لیفٹس حکومت کو بچانے کیلئے فوج بھیجی ہے اور انہیں غلطی کر لی ہے اور غلطی کا اور اب ڈاکیمنٹس جو چھپے ہیں پولٹ بیرو کے سب ہسٹری آگئی ہے وہ امریکل نے چھاب بھی دی ہے اکاؤنٹس آف دی پولٹ بیرو میٹنگ پولٹ بیرو کے سوویج یونین کے پولٹ بیرو کے ڈاکیمنٹ امریکہ چھپے یہ فلکل اسی طرح نہیں ہے کہ اپنا حمود رامان کمیشن انڈیا چھپا رہا یہ افسوسناک بات ہے آئیرونیکل بات ہے پولٹ بیرو کے سارے ڈاکیمنٹس امریکہ چھپے ہیں مترجمہ کر کے انہوں نے پیسے ویسے دی ہیں اس میں ہسٹری میں سب آگیا ہے وہ جتنی میٹنگز تھی اس میں کوئی وارم وارٹرز تھی رہی تھی یہ ایک پروپاگینڈا تھا جیسے امریکہ نے پروپاگینڈا کیا تھا ویٹنام میں کہ جی ویٹنام اگر ہم سائیگون سائیگون میں نہیں لڑیں گے تو سین فرانسسکو میں کومنسٹ آ جائیں گے یہ گریٹ گیم کی جو تھیوری ہے کچھ لوگ اس سارے معاملے کو اس کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سویٹ انہوں نے اس مرد بایا تھا امریکہ آیا تھا یہ ساری گریٹ گیم کی تھیوری ہے اور پھر کیسپین سمندر کے نیچے جو اپنا یہ اپنا اتنا بڑا زخیرہ پڑا ہوا ہے اس میں آپ بلیو کرتے ہیں اب میں کہتا ہوں اس وقت میں نہیں بلیو کرتا تھا جو 1979 کی جو سے بات کی وارم وارٹرز یہ وہ اب میں سمجھتا ہوں ایک نئی گریٹ گیم شروع ہونے والی ہے اب میں سمجھتا ہوں ابھی شروع نہیں ہوئی شروع آتے ہیں اس کی اس کی بنیاد انرجی ہے تیوانائی گیس آئل یہ خطہ دیکھ لیں نا روس اور چین بلکہ میں تو مزاق سے کہتا ہوں کہ اصلی جنگ ہے پائپ لائنستان کی پائپ لائنز اتنی بن رہی ہیں ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن ترک منستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن کوئی قطر پائپ لائن کی بات کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اتنی پائپ لائن بن جائیں گی لوگ کہتے ہیں پائپ لائنستان بن جائے گا بنتاجکستان یا افغانستان پاکستان کے ذریعے تو اصل معاملہ ہے انرجی کا جس میں روس گیس پرام بڑا اہم وہ ایکسپورٹر ہے چین کو توانے کی ضرورت ہے ہندوستان کو ضرورت ہے اور امریکہ کو ضرورت ہے اور امریکہ خطے میں جو بیٹھا ہے اور آپ نے کتاب دیکھی ہوگی ایلن گرین سپین کی جو چیئرمن تھا امریکہ کے فیڈل ریزرورٹ کا جو پچھنے سال آئی ہے اس نے کہا کہ عراق کے حملے میں آئل وز افیکٹر اس نے ایڈمٹ کیا کہ تیل ایک فیکٹر تھا چومسکی صاحب کا ایک آٹھ نکلا ہے ایل سٹیوپیڈ لیکن چومسکی تو ہی لیفٹ کا انہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا امریکن کا بندہ ایلن گرین سپین جو فیڈل ریزرورٹ کا چیئرمن را اس نے خود اپنے کتاب میں ایڈمٹ کر دی سو یہ بات تو فیکٹ ہے اور ایک اور بات میں بتا دوں ٹام فریڈمن ہے ایک رائٹر امریکہ کا نیو یارک ٹائمز کا آپ جانتے ہیں اس نے آرٹیکل لکھا تھا تیرہ مای 2003 میں عراق کی جنگ کے بعد اور یہ بتاتا ہوں چلو اسٹیبلشمنٹ کیسے فنکشن کرتی ہے اس نے کہا کہ اگر پچیس لوگ امریکہ کے جو وائٹ ہاؤس کے اردگد رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں جن کا تعلق تھنگ ٹینک سے ہے جو جرنیل ہیں جو پالسی میکر ہیں جو صحافی ہیں جو دانشور ہیں یا لوبیسٹ ہیں اگر ان کو ہم کسی جزیرے میں جلا وطن کر دیتے تو عراق کی جنگ نہ ہوتی ان لوگوں نے فیصلہ کیا تھے اب آپ کے بقول ایک نیو گریٹ گیم کے فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اس خطے میں اس میں آپ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چین اور امریکہ کے درمیان بھی کلیش دیکھ رہے ہیں ڈوئی ٹھنگ سو اس میں ابھی دو ٹرنڈز جا رہے ہیں کیونکہ چین اور روس نے کافی مرتبہ یہ کہا ہے مجھے یاد ہے کہ چار پانچ سال پہلے بھی ان لوگوں کی جو ہوئی تھی سمیٹ کانفرنس اور اس میں کہا گیا تھا کہ ہم دنیا کو یونی لیٹرل جو دنیا کی پوزیشن ہے اس پہلے سے ہم خوش نہیں ہیں چائنہ اور روس میں ایک بڑی عظیم صلاح ہو گئی ہے جو لڑائی ان کی چل رہی تھی سکسٹیز میں سیونٹیز میں ایٹیز میں تیس سال نظریاتی کشمکش نظریاتی تھی دو مماری ریاستی کشمکش بگ پاورز کی کہلیں اب وہ صلاح ہو گئی ہے فرکی وارت فرکی وارت فرکی وارت یہ ٹھیک ہے کامیونس فرکی وارت ایٹ وزا سیکٹیرین وار ویڈن مارکسزم لیننیزم ٹھیک ہے جی اور اس میں اب وہ صلاح ہو گئی ہے چین اور روس تاونکارے ہیں ان کی بنیاد جو آپ نے بات کی وہ انہوں نے بات کی تھی شہنگائی کوپریشن ارگنیزیشن کے سمیٹ میں جس میں چین ہے روس ہے کزاخستان کرگستان اوزبیکستان اور تاجکستان اور ہم اور ہندوستان اور ایران اس کے ایبزرورز ہیں تو اس میں انہوں نے کوپریٹ کرنا ہے اور دونوں کا موقف بائی دوئے افغانستان کے حوالے سے وہ طالبان سے خائف ہیں لیکن امریکن فوجی پریزنس اور نیٹو فوجی پریزنس سے بھی خائف ہیں سو اس میں ان کے مشترکہ مفادات ہیں کلیش دیکھ رہے ہیں آپ چین اور جب یہ گریٹ گیم آگے جا کے جس کو آپ نیو گریٹ گیم کا نام دے رہے ہیں اس کے ڈیزائنس جب آگے بڑھیں گی ڈیولیپمنٹس ہوں گی اس حوالے سے تو چین اور امریکہ کے درمیان یا چین روس دونوں ملک کے امریکہ کے اپنا اس کے ساتھ آپ کوئی اس طرح کا ٹکرا دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم میں سمیتا ہوں کہ میں تضاد دیکھ رہا ہوں کانٹرڈکشن میں کلیش نہیں دیکھ رہا کیونکہ امریکہ کی کپیسٹی نہیں رہے گی اگلے بیس پچیس سال میں کلیش کر لی جس طرح چین ابر رہا ہے جس طرح روس نے اپنے کنسولیڈیٹ کیا ہے اور جو ایشیا کے یہ جو ریجنلزم ہے بڑھ رہا ہے چین جنوبی ایشیا وسطی ایشیا ایران جس میں پاکستان ایک بڑا کلیدی کردار ہے اس میں یہ بڑی پاورفل فورس ہو جائے گی اور میں امریکہ کی اتنی سٹرنٹھ نہیں دیکھ رہا بیس پچیس سالوں میں اس خطے میں کہ وہ چین کا کلیش کرنے کے قابل ہوں کچھ لوگ جو اس کو یہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ جو امریکہ کے وہ اپنا اب ڈائیز ہو رہی ہیں وہ ہندوستان کو چین کے مقابلے میں اُبھارنا چاہتے ہیں اس کو اتنا تقویت دینا چاہتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ان کے ائر بیس ہوں تو ان کی ملٹری پاور بھی یہاں پہ موجود رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کا اس خطے کے اندر جو انفلینس ہے اس کو کسی طرح سے بلاگ کیا جا سکے یہ ایک سوچ ہے امریکہ میں یہ سوچ ہے اور ہندوستان میں بھی ایک سوچ ہے آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا نے نیوکلی پاور بنا گیارہ میں نائنٹی نائنٹی ایٹھ کو واجبائی صاحب نے خط لکھا تھا جو کلنٹن کو جسٹیفائنگ دو دنگ انہوں نے کیا لکھا تھا انہوں نے لکھا تھا ہمارا نام نہیں لیا لیکن چین کا نام لیا تھا کہ ہمیں ان سے خطرہ ہے اور اب دیکھیں کہ جو یو ایس انڈیا نیوکلیر ڈیل ہوئی ہے دوزار پانچ میں منمون سنگھ صاحب کی اور بوش صاحب کی اس کی بنیاد میری نظر میں انرجی نہیں ہے نیوکلیر انرجی نہیں ہے کیونکہ انڈیا کو تو صرف چار پرسنٹ ہے نیوکلیر انرجی کی ضرور اپنی ڈیویلپمنٹ کی وہ بنیاد ہے چین جو آپ فرما رہے تھے کہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہندوستان کو تیار کرنا تقبیت پہنچانا اور اس لیے اسرائیل بھی ساتھ امریکہ کے ملا ہوا ہے وہ ایک فیکٹر ہے لیکن ایک اور نہ بھولیں ہندوستان بڑا ملک میں اس میں ایک اور لوبی بھی ہے آپ کے ہمارے دوستوں کی بھی اس ورد باہر ہے اس ورد باہر بڑی شکست ہوئی ہے ان کو ہوئی ہے دیکھیں یہ جو کامینس مومنٹ ہے اور جو مسلمز ہیں ڈالیتز ہیں آپ کو یادے بش جب آیا تھا انڈیا دوزار پانچ میں وہ لوگ سبا کو سپیچ نہیں کر سکا تھا کیونکہ اتنا بڑا ڈیمونسٹریشن ہوا جو مارکسسٹ مسلم الائنس بن گیا تھا لوگ لاکھوں لوگ سڑکوں میں آگے تھے تو ایک پبلک پاور آف پبلک اپیر نہیں ہے لیکن اس مرتبہ دیکھیں اس مرتبہ جو ہندوستان کے ہندوستان پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کیونکہ اس سارے معاملے میں ہندوستان کا بڑا امپورٹن رول ہے اور اس سیلیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو کامینسٹوں کی جو اپنا سیٹس ہیں وہ ان لوگوں نے لوز کی ہیں پھر دلیتز کی آپ نے بات کی مایا وطیہ ان کی سربراہ تھی تو وہ ان لوگوں کے بارے میں جو ایکسپیکٹیشن تھی ویکٹری کی وہ اس سے جو ہے وہ کم ویکٹری لے سکے ہیں کم سیٹس لے سکے ہیں تو یہ اب جو منموہن سنگھ کا دور جو تھا اس حوالے سے تو یہ جو دونوں فیکٹرز ہیں ان کو کافی پیچھے دھکیلنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں انڈیا کے کیا ڈیزائنز ہیں اس کا کیا رول بن سکتا ہے اس کے مفاد میں کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں لیکن وقفے کے بعد ناظرین نائن الیون جو حوالے سا ان خطے تھے مختلف فورسز ہیں چین آہے ہندوستان آہے ایران آہے پاکستان آہے انہیں جا کڑھا انہیں جلے آپشنز ہیں کڑھا انہیں جلے پروبلمز ہیں نائن الیون جو واقعی کھاں پہو ہی تے جے کو معاملہ حل نہیں تھا پیا انتے گال بول کن تھا سید مشاہد سن صاحب سا پر وٹھوں تا نڑو وقت فو واپس سچ پروگرام کرکتے ہو داروں تا ویلکم بیک ناظرین اچھو پروگرام جس سلسلے گردتے ہو داروں گال بول کن تھا نائن الیون جا جکہ ہن خطے تھے ایمپیکٹ پین آسان چین جہوالے سا مشاہد سن سے سابزنگال کو بول گئی آئینہ آسان گال بول کن تھا ہندوستان جہوالے سا جی مشاہد صاحب انڈیا کی بات ہو رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جو انڈیا نیشنل کانگرس ہے اس کی جو نوجوان قیادت آگے آئی ہے راہل گاندی کی لیڈرشپ میں انہوں نے بڑی اکلمندی سے کام لیا آپ کو یاد ہے کہ الیکشن سے پہلے ممبئی کا واقعہ ہو گیا چھویس نومبر وہ جس میں خطرہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی بڑھے گی جب پاکستان اور ہندیا کی کشیدگی بڑھتی ہے تو انڈیا کے اندر ایک انصر آتا ہے جو مسلم بیشنگ بھی کرتا ہے ہندوستان کے مسلمان کے حوالے سے لیکن انہوں نے بڑی سنجگیدی سے بڑی ہشاری سے یہ پالسی کی انہوں نے مسلمز کو ساتھ ملایا اور انہوں نے پاکستان کو ایشو نہیں بنایا سیلیکشن میں انہوں نے ممبئی کو ایشو نہیں بنایا حالانکہ موصلے تھے وہ ایشو ڈی لنک ہو گیا سارا مسلم ووٹ آن بلوک کانگرس کے ساتھ چلا گیا اور اس سے جو جو لیفٹ فورسز تھیں یا دالیت سورہ تھے وہ ویکن ہوئے اور دوسری بات تھی کہ جو لیڈرشپ تھی اس کی اڑوانی صاحب لیکن مشاہد صاحب لیفٹ ٹیسٹ تو ممبئی حملوں کے بعد بھی لیفٹ کی جو پارٹیاں تھی وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کمپوزٹ ڈائل آگ شروع کریں وہ سپورٹ کریں لیکن انہوں نے بھی اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جیسے بی جی پی نے ایشو بنا لیا پاکستان پھر لیفٹسٹ کیوں ہارے ہیں لیفٹسٹ کو وہ ہارے ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ لیفٹسٹ کا چانس نہیں ہے کانگرس is the best alternative جو مجورٹی of جو لوگ جو کانگرس کی کنسٹیچونسی تھی وہ قائم رہی جس میں مسلمان بڑا امپورٹن فیکٹر تھا آپ کو یاد ہے مسلم مارکسسٹ الائنس میں نے بات کی تھی وہ الائنس 2005 میں ہندوستان میں اس وقت اگر ہندوستان کا جائزہ لیا جائے تو اس میں جو دو فیکٹرز ہیں چین کو نمبر ون ایک تھریٹ سمجھنے والا فیکٹر ایک پاکستان کو تھریٹ سمجھنے یا پوز کرنے والا فیکٹر دونوں کو نتھی کرتے ہیں نا وہ کہ چین اور پاکستان دوست بھی ہیں اور ہمارے دشمن بھی ہیں یہ ہے نا ان میں ایک یہ element ہے نا وہ چائنا کو پاکستان کے ساتھ ہمارے ہمارے ہیں چین اب جو لیٹسٹ واقعہ ہو گیا چھوٹا سا واقعہ تھا تینک ٹینک والا کہ چائنیز تینک ٹینک میں کسی ایک شخص نے ایک آرٹیکل لکھ دیا کہ ہندوستان کے چکرے ہو سکتے ہیں پندرہ بیس اتنا شور مچ گیا اتنا شور مچ گیا کہ ہندوستان نے اتجاج کیا وہ انٹرنیٹ میں ایک آرٹیکل تھا کسی سٹریٹیجسٹ کا اس کو اتنا اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان اور چین میں ابھی بھی وہ ڈیپٹھ نہیں ہے خلوص کا یا دوستی کا ابھی بھی خدشات قائم ہیں لیکن ابھی ٹریڈ تو بڑھا رہا ہے ٹریڈ ففٹی بلین نورل کرس کر گیا ٹریڈ بہت بڑھ گیا ہے ٹریڈ تو امریکہ سے بھی بہت بڑھ گیا ہے لیکن پولٹیکلی ڈیپ ڈاؤن یہ دونوں آئے ایک دوسرے کے رائیول سمجھتے ہیں اپنے آئے ایشیا میں اچھا اب ہندوستان جو آ رہا ہے افغانستان میں جس طرح آ کے ان لوگوں نے ایک ایمبیسیز اور سفارت خانوں کا ایک بڑا نیٹ ورک منایا ہے پھر پاکستان کی گزشتہ گورنمنٹ بھی اور موجودہ گورنمنٹ بھی اور اب تو اپنا جو ہے شرمال شیخ میں تو یہ اپنا ان کا جو جوائنٹ ڈیکلیریشن تھا اس میں بھی آ گیا تھا بلوچستان میں اپنا ہندوستان جو ہے اس کی جو انٹرفیرنس ہے ہندوستان اب بھی جو ان کی وہ تھی کہ بھائی پاکستان کو ڈسٹرائے کرنا ہے اب بھی ہندوستان اسی سوچ پر کام کر رہا ہے دویو ٹنک سو میں نہیں سمجھتا میں نے خیال آفٹر نیوکلئر آوزیشن آف ساؤت ایشیا یہ ممکن نہیں نہ ہندوستان کی یہ سوچ ہندوستان کی حکمت عملی تبدیل ہو گئی ہے اب وہ کیا ہے ڈسٹرائے کا نہیں ہے حملے کا نہیں ہے جنگ کا نہیں ہے لیکن صفارتی دباؤ پاکستان کو تنہا کیا جائے ڈپلومیٹکلی آئیسولیٹ کیا جائے پانی کے مسئلے پر دباؤ اور پروکسی وار یہ نیا ایلیمنٹ آیا ہے فیاسد میں نے کہا تھا میں ہندوستان گیا تھا ممبئی کے حملوں کے بعد میرے سیمنار میں میں نے کہا کوئٹا کشمیر اور کابل ان تینوں میں لنکیج ہے پروکسی وار ہو رہی ہے اور اس پروکسی وار میں کبھی وہ پنگا لیتے ہیں ہم اس کو جواب دیتے ہیں یہ چیز ٹیٹ فور ٹیٹ چل رہی ہے یہ افیکٹ ہے اب یہ سسلہ چل رہا ہے ڈی سٹیبلائزیشن کا اور افغانستان جو ہے وہ ایک بڑا انٹرسٹنگلی پاکستان اور ہندوستان کیلئے ایک نیا تھیٹر بن رہا ہے ہمارا پروکسی وار کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ایک اور طرح سے بھی تجزیہ ہوتے ہیں امریکہ کے حوالے سے کہ امریکہ اس خطے میں آنا چاہتا ہے وہ دراصل جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چین کی وجہ سے یا اس خطے میں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں چین بھی کچھ نہیں ہے جو کلیش آف سیولائزیشن کا فارمولہ تھا وہ اب بھی جاری ہے وہ پاکستان اور مسلم دنیا کا اکلوتا جو اپنا ایٹمی پاور ہے وہ ہمارے نیوکلئر ایسٹس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں پھر وہ اب چھاؤنی کی باتیں ہو رہی ہیں کہوٹا کے قریب کوئی چھاؤنی بن رہی اس تھیوری کو آپ کیسے طرح دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے انٹریسٹ میں کیا ہے کہ پاکستان اسی طرح رہے ڈی سٹیبلائز رہے پاکستان ایک مضبوط ملک کے طور پر ہو جائے اس میں جمہوریت مضبوط ہو یا وہ پاکستان کو خدا رنخواستہ ڈسٹرائی کرنا چاہتا ہے امریکہ کے اپنا ویجن کیسے میرا ویو ہے کہ امریکہ پاکستان کو ڈسٹرائی نہیں کرنا چاہتا نہ کر سکتا ہے لیکن کرنا چاہتا بھی نہیں نہ ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے یہ کچھ لوگوں کا تحدیسز ہے میں نہیں اس سے اتفاق کرتا بلوچستان کو سپورٹ ہو رہی ہے اس کے پیچھے وہی فیکٹرز ہیں بلوچستان میں ہماری اپنی نالائکی کی وجہ سے وہ بہر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم دوسروں کو الزامنہ لگائیں ہماری اپنی غلطیاں آگے آ رہی ہیں جو اگر فوجی آپریشن کیا جو نواب بگتی کی شہدت کی اور ان کو احساس محرومیت بڑھتا گیا جیسے مشرقی پاکستان میں ہوا تھا وہ ہماری غلطی تھی جس کا فائدہ دشمن اٹھاتے ہیں لیکن بنیادی باتیں میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ افورڈ کر سکتا ہے کہ پاکستان ڈی سٹیبلائزد ہو ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے ہاں نیوکلئر پروگرام کھٹکتا ہے لیکن اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ چاہتے ہیں پاکستان اسی طرح قائم اور دائم رہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ پاکستان علاقے میں پنگا نہ لے کس سے؟ وہ کہتا تھا پاکستان پنگا لے رہا تھا کبھی چچنیا میں کبھی تاجکستان میں کبھی اور جگہ میں تو وہ جو ایک جہادی سسٹم بنا ہوا تھا ماضی کا جو افغان جہاد کے بعد بنا تھا اس میں ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ہماری پالسیز میں بھی کچھ خامیاں تھی نہیں وہ جتنی ہماری خامیاں تھی اتنی خامیاں ان کی تھی ان کی خامیاں یہ تھی کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے وہ تو مشترکہ تھی جو کچھ افغان جہاد وہ چھوڑ کے چلے گئے اس کے بعد وہ سیچویشن ہم سمال نہیں سکے ہم کیسے سمال سکتے ہمارے پاس وسیلے تھے نہیں ہم نے بھی تو فیورٹس پلے کیا افغان جہاد میں جیسے کشمیر میں بھی کیا کہ پہلے گل بدیدن حکمجہ ہمارا فیورٹ تھا پھر ربانی فیورٹ ہوا پھر طالبان فیورٹ ہوئے پھر سب فیورٹس ختم ہو گئے تو وہ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہمیں سامنے آئی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں امریکہ کا انٹرسٹ ہے وہ انٹرسٹ تاوانائی کے حوالے سے ہے وہ انٹرسٹ اس ریجن کے حوالے سے ہے کیونکہ اس میں سٹریٹیجک انٹرسٹ ہیں ان کے روس اور چین کے حوالے سے بھی ہے لیکن وہ پاکستان کو خدا نہ خاصتہ نہ وہ توڑنا چاہتا ہے نہ توڑ سکتا ہے امریکہ کا وہ کنٹرول نہیں رہا امریکہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے جب امریکہ نے افغانستان سے فوجی انخلاق کرنا ہے تو پاکستان کی فوج پاکستان کی آئی ایس آئی پاکستان کی حکومت کی آشیرباد تاون تائید کے ساتھ ہی نکلے گا ہندوستان کا رول جو بڑھا رہا ہے وہاں پہ ہندوستان کا رول بڑھا رہا ہے ہندوستان خود بھی اپنا رول بڑھا رہا ہے اچھا اب اس خیطے کا ایک اور ملک ہے ہمارا پڑوسی ہے ایران کہتے ہیں کہ جو شیعہ فیکٹر ہے وہ شام سے لے کر حزباللہ میں اور پھر فلسطین میں اور پھر افغانستان میں پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو شیعہ فیکٹر ہے جس کو سارے اس کو ایران سپورٹ کر رہا ہے وہ اس پورے ریجن میں پھیل گیا ہے اور وہ بہت ہی ایک اور طرح کا تھریٹ پوز کر رہا ہے جو ایک طرف امریکہ اور وہ جو دنیا کے دوسرے اپنا سپر پاورز ہیں ان کے لیے بھی ہے لیکن سیملٹینسلی وہ جو عرب جو اپنا سنی عرب ہے اس کے لیے بھی ایک تھریٹ ہے ایران کا رول کس طرح دیکھتے ہیں یہ بڑی غلط طریقے سے تقسیم کی جاری ہے مسلمانوں کی فرقہ وارد کی بنیاد پر اور یہ تھیاری حسنی مبارک صاحب نے دی تھی دو سال پہلے جو تقریر میں کہا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایران پہلے بھی شیعہ تھا شاہ ایران کے زمانے میں اس کو وہ سٹیٹس کو پاور تھا امریکہ کا دوست تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اب چونکہ وہ سٹیٹس کو کے خلاف ہو گیا تو اب وہ دوسرا کارڈ کھیلیں ایشو مختلف ہے ایشو یہ ہے کہ اس وقت مسلم دنیا کا سٹیٹس کو ہل گیا ہے وہ قائم اس طرح نہیں رہ سکتا سارا وہ جنہوڑا جا چکا ہے اندر سے تو سب لوگ خائف ہیں سب لوگ درے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے ہو رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے تو امریکہ سے بڑا تعاون کیا ہے طالبان کے نکالنے میں ایران نے تعاون کیا صدام حسین کے نکالنے میں ایران نے تعاون کیا مسئلہ تو امریکہ کا تھا میں دوہزار تین میں صدر خاتمی نے ایک خفیہ پیپر بھیجا نون پیپر تھرو دا سویس ایمبسی ان تہران جو امریکن انٹرس کو لک آفٹر کرتی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ گرینڈ بارگن کریں آپ ہمارے انقلاب کو تسلیم کریں آپ ہمارے خلاف ڈی سٹیبلیزیشن بند کریں ہم اس کے عوض آپ سے تعاون کریں اب تو اوبامہ صاحب نے ایڈمیٹ کر لیا براک حسین اوبامہ میں سمیتا ہوں میں کریڈٹ دیتا ہوں اس کو پہلا امریکن ہے جس نے ایڈمیٹ کیا صدر نے کہ ہم نے غلطی ہوئی ایران میں اور ہم ایران کے ساتھ دیکھے چلنا چاہتے ہیں میں امید رہتا ہوں کہ ایران کی حکومت بھی اس کو مصبت جواب دے گی لیکن اس کے حوالے سے جو ساری سیچویشن جو ابری ہے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے پنگے بازی کی بات کی تھی مثلا دو ہمارے دوست ہیں ایک چین ایک ایران چین اتجاج کر چکا ہے جب زداری صاحب گئے تھے بیجنگ زداری صاحب چین گئے تھے اپریل میں کہ پاکستان کے اندر شنجیان کی ایس ترکستان اسلامی مومنٹ میں کچھ لوگ فاتح میں ملکی ایران اتجاج کر چکا ہے ان کے وزیر خارج آئے تھے کہ ایک جندلہ تنظیم بلوچستان سے آپریٹ کریے تو ایران اور چین ان کو اگر وہی خطشات ہیں ہمارے بارے میں جو ہمارے حریفوں کو ہیں جو ہندوستان کو ہے یہ افسوسناک بات ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ پنگے بازی اگر ہو رہی ہے تو اس کو بند کیا جائے بات جیت کرتے ہیں لیکن وقفے کے بعد ناظرین ورفون تارنڈو وقفے کا مومو ٹیچی ہے سانگالہی ناسوند کشمیر شوجہ والے سان اوباما جی اچھنڈ سان جی کو معاملہ تبدیلی تھی پاکستان جی لے اپرچونٹیز ان سڑے معاملے میں یا تھریٹس کے ڈائن اپرچونٹیز کے ڈین انتے مشاہد صاحب صاحب گلائنا سوپر وقفے گھا موسیقی 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 جی دنیا جا دانشور جی دنیا جا تنگ ٹینک انتے گال بولکن تھا اسان بھی ہے جو کہ انتے ہی حوالے سان کوششی کے یاد انجا تھوڑا تھوڑا جکے ان اوئے گالیوں بولیوں کے ہوں ظاہرہ ایڈ وڈو سبجیکٹا مشاہد حسین صحید صاحب ظاہرہ ایک دو تمام بڑو عالمی لیول جو سکولر آہے تمام گھنوں ویل نون آہے معاملن کھا چوتھانے پروگرام جو واقعی آخری حصے میں اسان کو جبٹرشیوں اہم جی کے پاکستان جی کانٹریکسٹ میں ان اوئے اسان ان کا معلوم کر سکوں جی مشاہد صاحب بش صاحب کے دور میں ہم دیکھ رہتے ایک ہارڈ اور ایک سخت قسم کی پالیسی مسلمانوں کے حوالے سے عراق میں افغانستان میں ایران کے حوالے سے حضب اللہ اور پھر یہ جو کچھ ہوا ہوتا رہا اوبامہ صاحب آئے ہیں تو سارا ٹون تبدیل ہو گیا ہے معاملات کتنے ان پر امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ تو کچھ لوگ اس پر ڈاؤٹ کرتے ہیں لیکن اس کا ٹون بہرحال اس میں تبدیلی جو ہے وہ بہت ویزیبل ہے کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں امریکہ کے اس اپنا ٹرانسفر ٹرانسفر جو پاور ہوئے ہیں ایسے میں تو یہ بڑی مصبت بات ہوئی یہ بہت بڑی بات ہوئی کہ ایک امریکہ میں براک حسین اوبامہ ایک سیاہ فام آدمی جس کا والد مسلمان تھا کینیا کا فورن سٹوڈنٹ یہ امریکہ کو کریٹ دینا چاہیے ان کے سسٹم کو کہ براک حسین اوبامہ کسی مسلمان ملک میں پاور میں نہیں آسکتا وہ یہاں اکیہ کہتے ہیں آپ کا چاچا ماما بابا جرنیل یا جاگیردار یا فیوڈل یا فیکٹری اونر ہے کے نہیں اس کے بغیرے تو اب اس سسٹم میں نہیں آسکتے بڑا مشکل ہے میڈل کلاس سیلف میڈ آدمی کا آنا لیکن امریکہ میں وہ آ گیا اور آپ نے برکل صحیح کہا کہ ان کا جو لب و لہجہ ہے جو چار جون کی تقریر تھی ان کی کائروں میں آپ نے دیکھا اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کے حسنان عزت اور اعترام کی نگاہ سے اس نے بات کی ایران کے حوالے سے انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے فلسطین کے جدوجیت کو انہوں نے کہا جسنا سیافہ ہم امریکوں کی جدوجیت تھی اور اسرائیل کا پہلی دفعہ کسی امریکن صدر نے اسرائیل کی اس طرح تنقید کی جو ہم اور آپ کر سکتے ہیں شاید تو وہ میں سمجھتا ہوں مصبت بات ہے اب صرف چیلنج یہ ہے کہ کیا وہ لب و لہجہ وہ ٹون وہ پالسی میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کہ نہیں کتنی قوت ہے ہم کہتے ہیں پاکستان اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں بھی آپ کے ہاں تو فوج ہے اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ہولی کاؤ ہے میں کہے ایوری کنٹری اس اے ہولی کاؤ آپ کے ہاں اسرائیل لابی نہیں ہے آپ اسرائیل کے خلاف بات کریں نا تو آپ کا سیاسی کیریر ختم ہو جائے گا آپ صحاہوت میں نہیں رہ سکتے تو وہ فیکٹ ہے وہ ٹائم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیت ٹھیک ہے وہ اچھے انسان ہیں اور بہتر چاہتے ہیں مسلمانوں کے لیے اور وہ کلیش آف سیولیزیشنز کی تھیوری کی نفی کر رہے ہیں اب آتے ہیں اوباما صاحب نے اپنی الیکشن کمپین میں کہا تھا کشمیر پہ اس نے بات کی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خبریں بھی آئیں کہ شاید وہ بل کلنٹن کو کشمیر کے حوالے سے اسپیشل انوائیر مقرر کریں یہ اپنا ہمارے جو اپنا ریچرڈ ہالبروک کے اپنا مقرر سے پہلے ایک طرح کی خبریں واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز میں چھپی تھی ڈیویڈ بلی بینٹ صاحب نے بیان دیا تھا کہ اس معاملے میں یہاں پہ جو دہشتگردی ہوئے اس میں فلیش پرنٹ کشمیر ہے اگر وہ ریزول کر دیا جائے پھر ہندوستان سے اتنا بڑا ردی مل آیا اور پھر وہاں سے پھر ایک اپنا یوکے کی اپنا جو فارنڈ منسٹری سے وہ آیا کہ بھائی یہ ہماری پالیسی ہے یہ اس کا پرسنل ویو نہیں ہے تو اس سے تو لگتا ہے کہ شاید ایک طرح سے کشمیر کے معاملے پہ کوئی بڑی پیش قدمی ہو سکتی ہے آپ اس طرح ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ بڑا آپ نے امپورٹن بات کی کہ دو نومبر دوزار آٹھ کو الیکشن سے دو دن پہلے براک حسین عبامہ نے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اگر دہشتگردی کا مسئلہ حل کرنا ہے تو مسئلہ کشمیر حل کریں پہلی دفعہ کسی امریکن نے وہ لنک کیا دونوں کو پھر میلی بینڈ کا بیان ممبئی کے بعد آیا تھا دسمبر میں جس کی ہندوستان میں بڑا شدید رد عمل ہوا اور لیکن وہ قائم رہے تو ایشو یہ ہے کہ کشمیر is on the agenda like پیلسٹائن دونوں ایشو ایک مشرقی بستہ کے لیے پیلسٹائن ہمارے لیے کشمیر دونوں ہیں اب ہم کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں پچھلے مہینے میں گیا تھا واشنگٹن انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس میں اس میں ہندوستان کے دانش پر آئے تھے کشمیر کے نہیں ہندوستان کے پہلی مرتبہ میں نے ان کی سوچ میں تبدیلی پائی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں کشمیر میں ہم مطلب ہندوستان اور یہ اس کو زبردستی ڈنڈے کے ذریعے فورس کے ذریعے ہم قبضہ نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے لیے چیلنج ہے پاکستان کے لیے حکومت کے لیے ہمارے سسٹم کے لیے کہ ہم کس طرح اس چیلنج کو ایک موقع میں تبدیل کرتے ہیں جو ہمارے حق میں بھی جائے کشمیریوں کے حق میں بھی جائے اور امن کے فائدے کے لیے بھی ہو ہمارے سابق وزیر خارجہ قصوری صاحب نے ایک دو مرتبہ کہا میڈیا میں کہ کشمیر کا اشیو تقریبا ریزول ہو گیا تھا آپ بھی اس وقت میں نے سٹریم میں تھے میں حکومت میں تو نہیں تھا لیکن میں سسٹم میں تھا یہ بات صحیح ہے کہ کافی پروگریس ہوئی تھی اور منمون سنگھ صاحب نے کہا بھی تھا مشرف صاحب کو کہ میں آنا چاہتا ہوں پاکستان اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور انہوں نے تاریخ دی تھی ستائیس مارچ دو ہزار سات لیکن مشرف صاحب غلطی سے نو مارچ کو جوڈشری بلا پنگا لے چکے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بلا نادر موقع تھا پہلے جب مشرف صاحب تیار تھے تو منمون سنگھ تیار نہیں تھے جب وہ آگرہ گئے تھے اور آگرہ کے بعد جب نیو یوک میں ملاقات ہوئی تھی لیکن جب انڈیانز تیار تھے منمون سنگھ صاحب تیار تھے تو مشرف صاحب تیار نہیں تھے اندور وہ نے کہ جی میں کشمیر کا سیٹلمنٹ سیل نہیں کر سکتا ہمیں لوگوں کو وہ گبر آگئے کیونکہ وہ جوڈیشری کا پنگا لے لیا تھا تو میں سمجھ تو ایک موقع چلا گیا اس وقت ایک سیٹلمنٹ کی طرف ہم جا رہے تھے اور اگر سیٹلمنٹ ہو جاتا تو اس سے سب کو بہت فائدہ ہونا تھا دیکھیں ایک چیز کلیر ہم طاقت کے ذریعے کشمیر نہیں لے سکتے ہندوستان طاقت کے ذریعے کشمیر کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو کوئی وے آؤٹ دھونا پڑے گا یہ نہیں کہ آپ سرول پیٹر میں کشمیر مل جائے گا لیکن جو فوج کا انخلاح ہے جو مشرف صاحب نے کچھ فارمولا دیا تھا جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے کشمیر کے ساتھ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جو ان کا تعلق نہیں ہوتا اس سے اٹانومی کا ایشو ہے کافی چیزیں اس پر آن ٹیبل تھی مشہ صاحب بڑا آپ کا وقت لے لیا اور بڑی میری خواہش تھی کہ اب ہی اس پہ اور بات کریں خاص طور پر اس چیننگ ورڈ میں یورپ کا رول کیا بنتا ہے پھر جاپان جو اتنی بڑی اکنومی ہے لیکن اب اس کو کنکلیوڈ کریں اگر پاکستان کے کونٹیکسٹ میں کہ جس کو ہم نیو گریٹ گیم کے فاؤنڈیشن کہہ رہے ہیں اس میں پاکستان کے لیے اپرچونٹیز کیا دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی اپرچونٹی یہ ہے کہ سارا فوکس اس خطے پر ہے اور اس خطے میں پاکستان کا قلیدی کردار ہے اور پاکستان کے تعاون مدد اور تائد کے بغیر اس خطے میں استقام اور آمن نہیں آسکتا چاہے امریکہ ہو روس ہو چین ہو ہندوستان ہو تو ہم میٹر کرتے ہیں ہماری اپرچونٹی سب سے بڑا چیلنج ہمارا ایکسٹرنل نہیں انٹرنل ہے ہم نے جو غلط پالیسی اختیار کی ہے بلوچستان میں جو ہمارے فاتا کا ایشو تھا ہم بہت ڈینائل میں رہے ہیں ہم نے خود ایکسٹریم پالے ہم نے خود تعون بھی کیا ان کے ساتھ ہمارے سسٹم نے ہماری اسٹیٹ نے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہم اپنی غلطیوں کی تلافی کریں اور اس ملک میں جو جمہوری نظام میں اس کو اسٹیبلش کریں رولز دی گیم کے ذریعے یہ ہمارا جو کرائسس ہے کوئی ایک شخص ایک پارٹی ایک حکومت یا فوج اکیلے حل نہیں کرسکتی سب کو مل جل کے کرنا پڑے گا اچھی بات ایک کوالیشن گورنمنٹ ہے چاہے وہ سیاسی ہے یا فوجی ہے تو وہ دماغ خراب ہو جاتا اچھی بات سب کو ساتھ لے کے چلیں تو یہ چیلنج ہمارا انٹرنل ہے کوئی سازش نہیں ہو رہی ہمارے خلاف کوئی پاکستان کو بلکل کوئی نہیں ہو رہی سازش رف یہ ہماری اپنی ناکامی اور نلائکی ہیں جو اندرونی ہیں جو میڈن پاکستان چیلنجز جو ہیں میڈن چیلنجز جو ہیں میڈن امریکہ ہے وہ چیلنجز ہیں وہ کریں اور آپ کی بات سنی جارہی ہے امریکہ بھی آپ سے تعاون کرے گا باہر بھی تعاون کریں اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھا موقع ہے اس خطے میں امن قائم کریں پاکستان کے اندر پہلے امن قائم کریں اپنے لوگوں کے ساتھ لے کے چلیں اور اس خطے میں بھی امن قائم کریں اور میں سمجھتا ہوں پوری بین قومی برادری آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے آپ کو روگا ہمارا قلیدی کردار ہے اور سب سے بڑی کچھ جاندار سیاستدان ہیں یا جاندار رول ادا کرنا چاہتے ہیں ہم جیسے ہم چاہتے ہیں وہ رول ادا کریں تو ان کو آگے لے کے چلیں یہ موقع ہے ہمارے لیے اور اس موقع کا فائدہ اٹھائیں پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے بڑی مہربانی مشہد صاحب آپ نے میٹ ناظرین ناظرین نائن ایلیون جی واقعے حوالے ساں ان خطے میں سجد دنیا جی سیاست جگ امپیکٹ پیان انہیں حوالے ساں گفتو گئی پاکستان مسلم لیگ مرکزی سیکریٹری جنرل ملک جنام سید صاحب ساں آج پروگرام لے صرف فقط ایترو پنجم ازبان فیاض نائش کی انداز اللہ نیک موسیقی